موجود اس کے کہ ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور مطیولہ جان جیسے لوگ جن کو اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں اور یہ وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسی دن رات کو آرڈر کر دیا تھا کہ مطیولہ جان کو ریلیس کر دیا جائے لیکن انہیں نے وزیراعظم صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو اٹھا کے کون لے کے گیا تھا اور ان سے بھی پوچھ گرش ہوئی کہ بھائی مطیولہ جان کو اٹھا کے کیوں لے گئے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ متیولہ جان کو رہا کر دیا جائے اصل مسئلہ تھا کہ ان کو اٹھا کے کیوں یہ ایک بہت بڑی ایک میرا خیال ہے اگزیمپل بن سکتی تھی اور اس کو آگے لے کے ابھی انٹرڈکشن کراتے ہیں میری بین نے کہا میں گوونر بھی رہ چکا ہوں اور دوہزار سکتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں گوونر تھا اس سے پہلے منسٹر بھی تھا انہوں نے مجھے کام میں کہا کہ بڑے شرمنگی کے ساتھ کہ ویسے سب سے زیادہ مسنگ پرسنز ہماری حکومت کے دوران تھے تو میں نے اس وقت انہیں ان کو کہا یہ کیا ہماری لئے خبر ہے کہ سیولین حکومتیں جو ہیں وہ رسپونسبل ہیں مسنگ پرسنز کے لئے تو اگر تو وہ رسپونسبل ہیں تو میں پوری رسپونسبلیٹی لیتا ہوں کہ ہمارے دور میں لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے ہم سب کو آواز بلند کرنی چاہیے چاہے ہم حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں اور چونکہ میں مریم نواز شریف کو رپیزنٹ کر رہا ہوں ویسے بھی ان کا ترجمان ہوں تو میں یہ بتا دوں کہ ہم نے ضرور بیٹھ کے جب ہم نے جدوجہیت کا آغاز کیا اس کمپین کا کہ یہ وہ کون سے مسئلے ہیں جو سب بات کرتے ہیں سارا پاکستان کرتا ہے مہنگائی کی بے روزکاری کی اور دوسری چیزوں کی لیکن وہ کون سے مسئلے ہیں جو اس ملک میں ہمارے لئے سب سے زیادہ شرمندگی کا باعث بنتے ہیں اور اس میں یہ مسنگ پرسن سب سے سر فیرست ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگل کا قانون ہے کسی کو بھی کوئی اٹھا کے تو آئین کا تو فائدہ ہی نہیں ہے آئین کو تو صرف اس وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کو اپنی ضرورت ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کے لئے پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے یہ بالکل پروو ہو گیا تو ایسا مسئلہ کون سے مسائل ہے تو ہم نے ایڈینٹیفائی کیا کہ مسنگ پر آپ مریم نواز آواز بلند کریں گی اور سب سے پہلے کوئیٹا میں 25 اکٹوبر کو کیونکہ بلوچستان کے سب سے زیادہ مسنگ پرسنز ہیں اور ہم نے ڈھونڈ کے وہاں جو مسنگ پرسنز کی فیملیز تھی ان کو وہاں سٹیج میں بلائے ان کی بچیوں کو ان کی ماں کو ان کی بہنوں کو سٹیج پر جب مریم نواز نے تقریر شروع کیا ہے تو سب سے پہلے یہ بات کی ہے مسنگ پرسنز کی اور یہ کھڑے ہوکے یہ کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم آپ کے لئے آواز بلند کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کس طرح سے پریشر آنا شروع ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو بتا ہے اسلام آباد میں جب ان کا کیمپ لگا تو ادھر بھی مریم نواز گئی ہے اس کی وجہ سے اس ریاکشن کی وجہ سے فواد چودری شیعہ مزاری اور دوسرے وزراء نے بات کرنی شروع کی حالکہ ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ ان کے پاس وہ پاوز نہیں ہیں ہماری وفاقی حکومت کے پاس کہ وہ فیصلہ کر سکیں مجھے ہنڈیٹ پرسنٹ میں اس چی سے متفقوں کے شیعہ مزاری بلکل اپنی طرح سے کوشش کر رہی ہیں لیکن یہی ستم صریفی ہے کہ باوجود اس کے مجھے عمران خان کا نہیں پتا لیکن عمران خان وہی کریں گے جو ان کو کہہ دیا جائے گا کیونکہ ان کو حکومت کرنی ہے جب تک سیلیکٹرز ان کو حکومت کرنے کا موقع دیں گے اور وہ کوئی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتے جس سے سیلیکٹرز ناراض ہوں تو زہر سی بات ہے لیکن شیعہ مزاری اور کچھ ایسے ہزرہ ہیں جو صحیح معنوں میں اس ملک میں ایک خاص طور پر مسنگ پرسنز کے حوالے سے جن کا دل بلکل ان کے ساتھ ہے کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ اس حد تک کوشش نہیں کر سکتی ہیں اور اس کا میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں ان پر ڈپینڈ کرنا چاہیے گے کل کو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب یہ رضا ربانی صاحب ہمارے سینئر ترین پارلیمنٹیریا سینئر ترین سیاست بان ہیں تو میں ایک چیز جو ضرور کہوں گا کہ پارلیمنٹ کے فورم سے اگر کوئی پارلیمنٹری کمیٹی سپیسپکلی آن میسنگ پرسنز بنے اور وہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے قانون سازی اور ایک ہوتا ہے سمبولک بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ یہاں جس طرح سیمینار میں آئے ہیں اپنے ساتھ میسنگ پرسنز کے حوالے سے اپنے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں اور ان کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے فورم سے سینئر کے فورم سے اگر ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں اور اس میں نیشنل اسیمبلی کے ممبرز بھی ہوں اور اس میں ایک ڈائلوگ اوپن کریں ابھی جس طرح عمران خان صاحب نے ایک لیٹر لکھا اور سپیکر صاحب نے کہا کہ ہم تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ہم واپس یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ میسنگ پرسنز پر سب سے پہلے کمیٹی بنائیں اور اس کی ایک ڈیڈ لائن ہو اس میں ایک برکو کلیر کٹ منڈٹ ہو کہ ایک بنیادی چیز کوئی چیلنج نہیں کر رہا کہ کس نے کیا کیا ہے کونسی قانون کی خلاف فرضی کی ہے لیکن جب ہمارا آئین ہے ہر چیز کو ایڈرس کرنے کے لیے ہر غلط کام کو ایڈرس کرنے کے لیے چاہے وہ مرڈر ہے چاہے وہ چوری ہے چاہے وہ ڈکیٹی ہے تو پھر میسنگ پرسنز جو اٹھائے گئے ہیں انہوں نے ان کی نظر میں کوئی نے کوئی غلط کام کیا ہو گیا اگر انہوں نے غلط کام کیا تو ان کو پیش کریں اور میرا خیال ہے رضا ربانی صاحب جو میری جو میں مریم نواز شریف سے بھی اور نواز شریف صاحب سے بھی کہوں گا کہ ہمارا بڑا کلیر کٹ ایک منڈیٹ ہونا چاہیے اور ڈیڈلائن کے ساتھ کیونکہ یہ لنگر آن نہیں ہو سکتا کہ جی چل رہے سالوں سال چل رہے کیونکہ ابھی یہ ہماری میں نے بہنوں کو سنا یہاں بات کرتے ہوئے اور ان کا جو درد ہے وہ زہر سی بات ہے ابھی ہم چلے جائیں گے تو وہ محسوس کرنا بھی ختم ہو جائے گا لیکن یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے پاور سے زیادہ زیادہ ریسپونسبلیٹی ہے کہ ہم اس ملک کو ٹھیک کریں اور ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہم افتدا کر سکتے ہیں میسنگ پرسنز کے حوالے سے کیونکہ کس نے کہا تھا منتظمین میں سے کس نے کہا تھا کہ صرف میسنگ پرسنز پر بات کرنا تو میسنگ پرسنز ہی پر بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کوئی ایک بنیادی ایک ون پوائنٹ اجنڈا بنا لیں کہ میسنگ پرسنز کا ہم لے کے کیس جائیں گے اور اس کو ہر فورم پر چاہے اس کے لیے ہمیں انٹیلیجنس ایجنسی سے بات کرنی چاہیے ان کی بھی بات سنیں چاہے ملیٹری سے بات کرنی ہوئے چاہے عمران خان صاحب سے بات کرنی ہوئے چاہے سپیکر سے یا چیئرمن سینٹ سے بات کرنی ہوئے تو میرا خیالہ ہمیں بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی باری کا انتظار کریں کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو اس وقت ہم پھر ایڈرس کرنا شروع کریں گے سو ہم پاکستان مسلم لی نواز بلکل آپ کے ساتھ موجود ہیں ہر جگہ موجود ہے جہاں بھی آپ کہیں گے ہم وہاں جائیں گے اور پارٹی سے بالتر ہو کے میرا خیالہ انسانی حقوق کے حوالے سے جب ہم پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں باہر میڈیا فورمز پر دوسرے انٹرنیشنل فورمز پر تو ایک شرمندگی کا باعث ہے کسی ملک میں نہیں ہوتا نہ بنگلہ دیش میں نہ سری لنکا میں نہ ہندوستان میں تو ہم میں اسی خطے کی بات کر رہا ہوں میں کوئی یورپ کی ایگزمپل سوزن لینڈ جرمنی اور فرانس اور انگلینڈ کی ایگزمپل نہیں دے رہا جہاں انسانی حقوق کا لیول ہی کچھ اور ہے اس خطے میں کم سے کم اگر ستر بہتر سال کے بعد ہم پیچھے چلے گئے ہیں جہاں ہم تھے سن سن تالیس سے تو میرا خیال ہے ہم نے جو آزادی جس لئے حاصل کی تھی تو وہ اس کے تو مقاصد بلکل بھی پورے نہیں ہوئے تو انشاءاللہ تعالی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور ہر فورم پر اور آپ کا میسج جو ہے وہ بلکل میں ڈائریکٹلی پہنچا ہوں گا مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو اور ہم اس سے بھی بھرپور انداز میں آپ کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں